محضر سامائیم یہ صوفیانہ کلام پیش کر رہا ہوں تصور کریں جو جہاں سے نسبت رکھتا ہے جو جہاں سے مرید ہے اپنے پیر کا تصور کریں تیری چاہت مجھے اس مول پہ لے آئی ہے غم ہی غم ہے جہاں تنہائی ہی تنہائی ہے غم دیا آپ نے غم دیا آپ نے اور غم کی دوا بھول گئے غم دیا آپ نے اور غم کی دوا بھول گئے وہاں کیا خوب یہ اگر آگ دل میں اگر آگ دل میں نبی ہو تو جانو اگر آگ دل میں اگر آگ دل میں نبی ہو تو جانو اگر آگ دل میں اگر آگ دل میں نبی ہو تو جانو اگر آگ دل میں اگر آگ دل میں نبی ہو تو جانو اگر آگ دل میں نبی ہو تو جانو اگر آگ دل میں نبی ہو تو جانو اگر آگ دل میں بھول گئے اگر آگ دل میں اگر آگ دل اگر آگے دل میں لگی ہو تو جانو اگر آگے دل میں لگی ہو تو جانو ماشاءاللہ ننکو بھائی اور ہمارے منہ بھائی دونوں پاس میں بیٹھے ہیں یہ محبت ہے اور پیسے ہمارے تمام مہمان اور بھی بیٹھے ہیں یہ محبت ہے سب سے تفجہ ادھر بھی سامنے اگر آگے دل میں لگی ہو تو جانو تخیل میں حل چل پچھی ہو تو جانو تخیل میں حل چل پچھی ہو تو جانو تبی پھا سی دل میں چو بھی ہو تو جانو تبی پھا دل میں چو بھی ہو تو جانو یہ ادھر سے لو نے دیئے ہیں آپ کے نام سے دنکو جچا کی جانے سے بہت شکریہ مجھو امیدہ دونوں لوگ آئیں گے آپ کے منہ بھائی اور ننکو بھائی ننکو بھائی دونوں لوگ تبجھو کبھی پھا سی دل میں چو بھی ہو تو جانو کبھی پھا سی دل میں چو بھی ہو تو جانو ناشے مل پہ بھی چیلی دل میں چو بھی ہو تو جانو کبھی پھا سی دل میں چو بھی ہو تو جانو محبت کا بھی تم نے کی ہو تو جانو کبھی ہو تو محبت کی ہو تو محبت کی ہو تو اے محبت کی ہو تو مرنہ بھائی آئیے تو باتا لگے اچھا اچھا ماشاءاللہ یہ پانچ روپے بہت شکریہ آپ تشریف لائیں بس آپ کی محبت کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں ننکو بھائی نے پانچ سو روپے دیئے پانچ سو روپے مرنہ بھائی فیضاباد امیر البھائی کے چھوٹے بھائی کی جانب سے بھی یہ پانچ سو روپے آئے بہت شکریہ نشے مل پہ بھی جلی نشے مل پہ بھی جلی گھری ہو تو جانو نشے مل پہ بھی جلی گھری ہو تو جانو محبت کبھی تم نے گھری ہو تو جانو محبت تھی ہو تو جانو ری چانا سے محب بھ tinha گھرک پہ جا پیلا کبھی ہوت تو جانو فجا مہراجہ سے محب بھ گھری کی ہو تو جانو ارے اپنے بابا سے محب بھ گھری کی ہو تو جانو آپی را ترشد سے محب بھ ارے مولا غارد سے محب بھ گھری کی ہو تو جانو یہ دو سور پہ ہمارے پھر امیرال بھائی کی جانب سے آئے مہت شکریہ لے کیا محبت کی ہو تو جانو آ جانے جانا سے محبت اپنے ماں باپ سے محبت محبت کی ہو تو جانو شکریہ روکے سے قیامت رک جائے پر روک نہ دل کا مشکل ہے پر روک نہ دل کا مشکل ہے کچھ بھی نہ سجائی دیتا ہے جس وقت محبت ہوتی ہے محبت کی ہو تو جانو 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 اور یہ جتنی بہترین یہ سجاوٹ ہے یہ سب حاجی ہاجی ٹینٹ ہوس کی جانب سے ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیتہ فرمائے یہ حسن آفزائی کے لیے بہت شکریہ لیکن محبتی ہو تو جانو محبتی ہو تو جانو محبتی ہو تو جانو ادھر پیچھے میری جہاں جہاں تک آواز جاری ہے ان سب بھائیوں سے بھی توجہ لیکن ببو بھائی ان کی جانب سے بھی حسن آفزائی بہت شکریہ مننا بھائی اے بائی زنادہ کیوں کرتا ہے روز قیامت کا چرچہ اے بائی زنادہ کیوں کرتا ہے روز قیامت کا چرچہ یہاں روز نگاہیں ملتی ہیں یہاں روز قیامت ہوتی ہے ہوتی ہے اے اپنے بابا سے محبت تم نے کی ہو تو جانو اے اپنے بابا سے محبت تم نے کی ہو تو جانو اے اپنے بابا سے محبت تم نے کی ہو تو جانو اے اپنے بابا سے محبت تم نے کی ہو تو جانو ماشاءاللہ یہ پھر کئی ہزار روپے سے حسن آفزائی لنکو بھائی دونوں میابی بیس سان ماشاءاللہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں لنکو بھائی ماشاءاللہ حج کے لیے جا رہے ہیں دو کشتے جمع ہو چکی ہیں اللہ ان کا سفر آسان فرمائے آمین ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑھا رہے ہیں حسنہ بہت شکریہ اور اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ میرا چھوٹا بھائی بھی سال حج کو جا رہا ہے جو گھر پر رہتا ہے وہ خوش نصیب ہے جن کو اللہ نے حج کو جانے کا موقع نصیب فرمایا وہ خوش نصیبی اللہ نے مجھ ناچیز کو بھی عطا فرمائی جو اللہ نے حج کر آیا دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر مومن کو حاجی بنائے جنہوں نے کر لیا ہے اللہ انہیں دوبارہ نصیب فرمائے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس نے ایسے دیدار کیا جیسے حیات زندگی میں دیدار کیا اور اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوئی سبحان اللہ کتنی بڑی خوش نصیبی اللہ ننکو بھائی کا حج کا سفر آسان فرمائے سما فرمائے لیکن اے بھائی زناندہ کیوں کرنا ہے روز قیامت کا چرچا روز قیامت کا جرچا یہ روز نگاہیں ملتی ہیں یہاں روز قیامت ہوتی ہے اے جانے جانا سے محبت اے اپنے بابا سے محبت محبت کی ہو تو جانو محبت کی ہو تو جانو اور بہت حسین شیر پیش کر رامونا بھائی تمام محبت والوں سے توجہ خوش آمد سے خوش آمد سے خوش آمد سے طلب سے نہ کسی ملت سے ملتی ہے خوش آمد سے طلب سے نہ کسی ملت سے ملتی ہے محبت ایسی طالت ہے میری رحمت سے ملتی ہے جی محبت کی ہو تو جانو محبت کی ہو تو جانو یہ جلیب خان صاحب محمد پر پانچ سو روپے محبت میں آئے ہیں سبحان اللہ جناب امیر اللہ صاحب یعنی شما پروین پتنی امیر اللہ صاحب کانگریز پرتیاشی پنجا کے نشان پر مہر لگائیں اور زیادہ سے زیادہ بہمہ سے کامیاب بنائیں پانچ سو روپ ان کی جانب سے آئیں بہت شکریہ خوش آمد سے اشرف رائن صاحب ان کی جانب سے بھی یہ حسنہ جائیں بہت شکریہ لیکن خوش آمد سے طلب سے نہ کسی ملت سے ملتی ہے 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 خوش آمد سے طلب سے نہ کسی ملت سے ملتی ہے محمد ایسی طالت ہے تیری رحمت سے ملتی ہے محمد کی ہو تو محمد کی ہو تو محمد کی ہو تو ملتی ہے 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 ماشاءاللہ یہ ننکو بھائی اور ان کی بی بی ماشاءاللہ یہ دونوں ہی حج کو جانے ہیں سبحان اللہ یہ خوش نصیبی ہے میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کا سفر حج کا آسان فرمائے آمین ان کی جانب سے گیارہ سو روپے آئے ہیں حوصلہ آفزائی کے لیے بہت شکریہ یہ محبت ہے سرکار دو عالم کی جو آپ محبت کی وجہ جو سرکار کے روزے کا آپ کو دیدار ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا کیونکہ جب دل کی لگن ہوتی ہے تب ہی بلاوہ آتا ہے یوں تو دولت بہت سارے لوگوں کے پاس ہوا کرتی ہے بہت شکریہ گزار ہوں ہاجی بوٹ ہاؤس تیلیا گھڑ انہوں نے ڈیل سو روپے دیئے ہیں حوصلہ آفزائی کے لیے بہت شکریہ گزار ہوں ہاجی بوٹ ہاؤس کا بہت شکریہ لیکن یہ بھی حسین شیر جناب اچھا محمد شویب آلم بیہار کہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ پانچ سو روپے دیئے بھائی نے محمد شویب آلم بیہار والوں کا ان کا بھی شکریہ بہت شکریہ لیکن محبت مانیے محبت مانیے الفاظ میں لائی نہیں جاتی 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 یہ وہ نازم حقیقت ہے تو سمجھائی نہیں جاتی محبت مانیے اور جانے جانا تھے محبت مانیے اور ہم نے پرشت محبت مانیے محبت مانیے اپنے آقا سے محبت تم نے کی ہو تو جانو محبت کی ہو تو جانو محبت کی ہو تو جانو منا بھائی اے چار اگر نہ پوچھ ہمارے جگر کی چھوٹ ہمارے جگر کی چھوٹ ہمارے جگر کی چھوٹ پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے کھا کر نظر کی چھوٹ کھا کر نظر کی چھوٹ ڈنگو بھائی یہ عمر بھر کا داغ ہے یہ عمر بھر کا داغ ہے اور عمر بھر کی چھوٹ ہے عمر بھر کی چھوٹ تیروں کا زخمیں ہوتا کروں اس کا کچینا تیروں کا زخمیں ہوتا کروں اس کا کچی علاج اس کا علاج کیا کروں یہ ہے نظر کی چھوٹ محبت کی ہو تو جانو اے شاہ سلطان سے محبت کی ہو تو جانو اے شیخ جی اب جائیے مرشد کی بستی آگئی مرشد کی بستی آگئی مرشد کی بستی آگئی مرشد کی بستی آگئی لیکن کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جو درگاہوں پہ نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن جو محبت والے ہیں وہی درگاہ پہ آتے ہیں گلی گلی میں پھرتے ہیں کچھ آفت کے پرکالے جن کا مقصد ہے لگ جائیں درگاہوں میں تالے لیکن میرے پیر نے مجھے بتایا ان سے بچ کے رہنا یہ ہے دینِ نبی کے دشمن ہم ہیں خواجہ والے اے شیخ جی اب جائیے مرشد کی بستی آگئی مرشد کی بستی آگئی مرشد کی بستی آگئی اے شیخ جی اب جائیے مرشد کی بستی آگئی مرشد کی بستی آگئی اے شیخ جی اب جائیے مرشد کی بستی آگئی مت پرستی کرتے کرتے مت پرستی کرتے کرتے حق پرستی آگئی اے لوگو تم نے کی ہو تو محبت کی ہو تو محبت کی ہو تو اور جانے جانا سے محبت کی ہو تو بانجاب سائیکل اسٹور ماشاءاللہ ان کی جانب سے بھی حوصل آف جائی اور ایک پرچا اور ہے سماج وادی پارٹی کے سباست پرتیاشی وارڈ نمبر سات کلو کنیشی صاحب کی طرف سے بھی حوصل آف جائی بہت شکریہ لیکن کچھ دیوانیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو میں یہ شیر پیش کا دہا ہوں کیسے تمام بہار والےوں سے بھی میں توجہ چاہوں گا اور تمام جتنے بھی حاضرین یہاں کھڑے اور بیٹھے ہیں سبی سے توجہ ہندو مسلمان بھائیوں سے محبت میں یہ حقیقت پیش کر رہا ہوں بہت اسی شیر محبت میں ہمیشہ زندگی برباد رہتی ہے 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 یہ سب کچھ ہے مگر پھر بھی تمہاری یاد رہتی ہے جی محبت میں ہمیشہ زندگی برباد رہتی ہے محبت کی محبت کی دلی محبت ہے سرکار سے انہی کی دعاوں کا فیض ہے کیونکہ اللہ کے ولی کی جب نظر ہو جاتی ہے تو ان کی دعاوں سے اللہ ہم غلاموں کی تقدیریں بدل دیتا ہے یہ انہی کی دعاوں کا فیض ہے سرکار کے روزے کا تیدار ہوگا خانہ کعبہ کا تواف ہوگا سبحان اللہ لیکن محبت میں محبت میں ہمیشہ زندگی برباد رہتی ہے برباد رہتی ہے محبت میں ہمیشہ زندگی 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 برباد رہتی ہے ادھر تمام مہمان حضرات سے منہ بھائی عشق والوں کے فقط دو ہی پتے ہوتے ہیں عشق والوں کے فقط دو ہی پتے ہوتے ہیں محبت میں ہوتے ہیں محبت میں ہوتے ہیں ہمیشہ زندگی برباد رہتی ہے ہمیشہ زندگی برباد رہتی ہے محبت میں ہوتے ہیں میرے راز کو کوئی اب تک نہ سمجھا میرے راز کو کوئی اب تک نہ سمجھا آرے ہسنے والوں تمہاری یہ دنیا تمہاری یہ دنیا ہماری طرح لٹی گئی ہو تو جانو لٹ 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 گئی ملتے گئی ہو تو جانو جو دل کو دے گئی منا بھائی جو دل کو دے گئی ایک تل دے امر بھری کے لیے جو دل کو دے گئی ایک تل دے امر بھری کے لیے تڑپ رہا ہوں ابھی تکے اسی نظر کے لیے وہی آب نے وہی جلن کوئی سوزے دل میں کمی نہیں ہے جو لگا کے آگے کہے ہو تمہوں وہ لگی ہوئی ہے بجی نہیں جو ایسوں میں جانی تھی کہ پریت کرے دکھو ہوئے تو نگر ڈھل ڈورا پیٹ تھی کہ پریت نہ کدھی یوں کوئے اے لڈھل ڈھل ڈہی ہو جاند دیکھو مہم بچ کی دنیا مکدائی ہو تو جانتے دیکھو مہم بچ کی دنیا 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 مہم بچ کی دنیا مہم بچ کی دنیا مہم بچ کی دنیا مہم بچ کی دنیا